بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر تقریباً سارا پاکستان جو ہے وہ روڈز بلاغ کر دیئے گئے ٹرافک کو بند کر دیا گیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے یہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم کہ بیسیکل یہ ایشو ہے کیا یہ کیوں روڈز بلاغ کر دیئے گئے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی سب سے پہلے کہ جب گستا خیرنہ خاکے شائع کرنے کی بات ہوئی فرانس کے اندر بلکہ شائع کیے گئے تو اس وقت پاکستان کے اندر دو دنیا کے اندر دو کنٹریز ایسے تھے جہاں پر حکومتی لیول کے اوپر ان خاکوں کا احتجاج کیا گیا ایک تو ترکی کے اندر احتجاج کیا گیا اور دور پاکستان کے پرائم میریسٹر انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ نامناسب ہے یہ غلط ہے مسلمانوں کی فیلنگز ہرٹ ہوتی اس کے اوپر ایک تو یہ کیا گیا سرکاری سطح پر احتجاج کیا گیا دوسرا پاکستان کے عوام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اگرچہ بے عملیاں بہت زیادہ ہیں گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود ایک فیلنگ ایک ہے ایمان کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے عوام نے بھی پروٹیسٹ کیا بالخصوص تحریک لبائک یا رسول اللہ انہوں نے بھی کیا انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پر فوکس کیا کہ ان کا سفیرم پاکستان کے اندر برداشت نہیں کرسکے وہاں کسی فرد نے یہ خاکش آیا نہیں کیے بلکہ ان کو فرانس کی حکومت کی سرپرستی آصل دی تو پھر اگر حکومت ملی ہوئی ہے اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکش آیا کریں باتتمیزیاں کریں تو ایسے سفیر کے ہمیں ضرورت نہیں اس کو نکالا جائے پھر اسی ایشو کے اوپر ایک دھرنا ہوا دھرنے کو پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو گئے معاہدے کے تحت دھرنا ختم ہوا اور وہ معاہدہ جو نومبر میں ہوا غالباً یہ سولہ نومبر کو یہ معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے دھرنا ختم کرتے ہیں لیکن آپ کچھ پوائنٹس رکھے گئے جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ سفیر جو ہے نا ان کا وہ نکالیں پاکستان سے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومتی سرپرستی میں خاکش آیا کیے گئے توہینے رسالت کی گئے معاہدہ ہو گیا تین ماہ کا میکسیمم تین ماہ کا ٹائم حکومت نے مانگا جی تین ماہ کے اندر اندر ہم نکال دیں گے اب تین ماہ جب گزرنے والے تھے حکومت نے ایک اور معاہدہ کیا تھوڑا سا ٹائم اور دیں ہمیں اور بیس اپریل تک ہم نکال دیں گے ریٹن معاہدہ ہو گیا تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ حکومت کا اب بیس اپریل آنے والا ہے تو اب حکومت نے اسے انحراف کیا اسے پیچھے اٹھے کہ نہیں جی یہ تو پوسیبل نہیں ہے اگر ہم ان کے سفیر کو نکالیں گے تو بعض دوسرے یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی اپنے سفیروں کو واپس بلالیں گے تو اس طرح تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا اب یہ جب حکومت نے کیا اب سعاد رزوی خادم رزوی صاحب کے مرہوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کر ان کے صاحب زادے ان کے بیٹے جو ان کے بعد جانشنگ بنے تو اب ان کو اریسٹ کر لیا حکومت نے اریسٹ کرنا ان کا وہ پھر ایک معاہدے کی خلاف ورزی تھی کلیر ہو گیا بلکل کہ حکومت معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گی جس کی وجہ سے پھر اس تحریک کے کارکنان نے سارے روڈز بلاک کر دیئے اب اس میں عوام دو رہے ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ یہ بہت حق کی بات ہے بلاک کرنے چاہیئے روڈز دوسرے یہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام کا کیا قصور ہے کہ روڈز جب بلاک کیے جاتے ہیں بڑے لکھے باز لوگ بہت سینسٹیو قسم کے ان میں سے اکثر پی ٹی اے کے آپ کہہ سکتے ہیں یا لبریلز کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں انسانی جانوں کا ضیاہ ہوتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے روڈز بلاک نہیں کرنے چاہیئے تو لکھی پڑی بات کرو تو معاہدہ جو ہوا حکومت کے درمیان اور تحریک لبائی کے درمیان وہ یہی تھا کہ لکھ پڑھ کے بات کرتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ بات اٹھائیں گے اور پارلیمنٹ پر جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ وہ پاس کریں گے کہ ٹھیک ہے ان کو واپس بیجا جائے تو ہم فرانس کے سفیر کو واپس پاکستان سے نکال لیں گے لکھی پڑی بات تھی لیکن اس معاہدے سے پھر جانا یہ نہ مناسب تھا یہ جو پڑی لکھی بات کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا غور کریں کہ جب بات کرتے ہیں فالو کرتے ہیں جی آپ وہ بڑا یورپین سسٹم بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے کچھ خوبیاں بھی ہیں یورپ کے اندر کچھ خوبیاں ہیں مثال کے طور پر یورپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب ملاوٹ نہیں ہوتی پاکستان کے اندر دودھ پیتے ہوئے بھی آپ ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے کیمیکل ڈالے ہوں گے میرچوں کے اندر پتہ نہیں انہوں نے کیا کس چیز کا پاورڈر ڈالا ہوگا ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے ہر چیز کے اندر ملاوٹ دھوکہ کیا آپ نے سرکاری اداروں کے اندر دیکھا نہیں کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ رشوت لیتے دیتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ امیر اور غریب کا فرق کیا جاتا ہے اب اقربہ پروری کتنی زیادہ ہے ہمارے لیڈران میں اور سیاست میں اور ہر جگہ پہ تو پاکستان کے اندر یہ بیمار ہیں بہت زیادہ ہیں ہمارے عوام جو ہیں وہ بروسہ ہی نہیں کرتے ہیر کلر یوز کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی امپورٹیڈی ہونا چاہیے کیوں پاکستان والا جو ہے ریلائیبل نہیں ہے کیوں دھوکہ دیتے ہیں فراڈ کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں یہ ہمارے اندر اخلاقی پستی کا شکار ہے اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا یورپ کے اندر وہ نہیں ایسا کرتے دھوکہ اور ملاوٹیں نہیں کرتے ادھر بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ سار آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اوپر سے لے کے لوگ کہتے ہیں زرداری چور تھا کوئی کہتا ہے نواز شریف چور تھا زرداری چور تھا نواز شریف چور تھا لیکن یہ تو دیکھی کہ ہم کیا ہیں قوم کیسی ہے ہم لوگ کیسے ہیں ایک طرف تا ہم کہتے ہیں صفیر کو باہر نکالو یہ جو لوگ ابھی کہہ رہے نا صفیر کو جلدی باہر نکالو اور حکومت کہہ رہی ہے نہیں صفیر کو باہر نکالا پاکستان تو پہلے کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اکانومی بیٹھ جائے گی بڑا نقصان ہوگا مالی نقصان ہوگا اچھا یہ حکومت کا موقف دوسری طرف جذباتی لوگ جو ہیں بڑے عاشق رسول ہیں تو وہ کہتے ہیں نکالو ابھی نکالو اب یہ دو موقف ہیں مجھے بتائیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا جلدی نکالو یہ پتہ کیا کرتے ہیں دس سر پر چینی مہنگی ہو تو یہ شور ڈالتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں چینی مہنگی ہو گئی ان کا چینی سے سارا سلسلہ شروع اتر چینی پہی ختم ہو جاتی ہے سوچ جا کے ووٹ کاسٹ کرنے کی باری ہے تو ہماری عوام کیا کرتی ہے عوام کہتی ہے کہ وہ چینی مہنگی ہوگی دس سر پر آپ دس سر پر چینی افورڈ نہیں کر سکتے دس سر پر چینی مہنگی ہو جائے تو آپ کے اخلاقیات اور معاملات اور سارے اس پر فوکس ہوتا ہے چینی دس سر پر مہنگی ہے کہاں کی باتیں کرتے ہیں کہ سفیر کو نکالو اکانومی بیٹھ جائے تو ہم برداشت کر لیں کرو آپ دس سر پر چینی نہیں برداشت کر سکتے آپ ہونا اور چینی up and down مہنگائی تھوڑی بہت جو ہو جاتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے یہ ہے چینی مہنگی ہوگی فلانی چیز مہنگی ہوگی یہ چیزیں مہنگی کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ہم سارے ہڈر آم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں محنت کے عادی کو نہیں اگر چینی ترقی کر سکتے ہیں امریکہ ترقی کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں حکمرانوں کا فالٹ صرف نہیں ہے حکمرانوں کا بھی ہے چور حکمران آئے انہوں نے اپنے اساسے بناتے چلے گئے عوام کا خیال نہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے لیکن عوام نے کیا کیا اچھا پنکھا ہر گھر میں موجود ہے لائٹ ہر گھر میں موجود ہے ہمیں غوری بھی چاہیے جی بام چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے آپ مجھے بتائیں آپ انوینشنز کتنی کرتے ہیں سائنس کے اوپر فوکس کتنے ہیں آپ کا کوئی بھی نہیں سائنس کی طرف فوکس نہیں ہے سائنٹیفک جتنی چیزیں ہیں جدید جدید علاق سارے میں چاہیے لیکن ہم نے بنانے نہیں ہے اس اور ہم نے فرانس سے ہی لینے ہے امریکہ سے لینے ہے چائنہ سے لینے ہے خود کیا اللہ تعالیٰ نے دماغ نہیں دیا ہوا عاشق رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ڈرام ہو جائیں سائنس کو نہ پڑیں آپ محنت کے عادی نہ بنیں تو بائی کارٹ کرنا چاہیے فرانس کا بائی کارٹ بھی کرنا چاہیے اس کے سفیر کو بھی باہر بیجنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ خود کو بھی تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جانکنا چاہیے جتنے نعرے لگا رہے ہیں لوگ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے معاملات کیسے ہیں اپنی بہنوں کا آپ کیا عشق جو ہے نا یہ صرف سفیر کو باہر نکالنے کی حد تک محدود نہ ہو آپ کا عشق رسول جو ہے نا وہ ساری زندگی کے ہر پہلوں میں ہو ہر جگہ نظر آئے آپ کا عشق رسول آپ کے عمل سے نظر آئے ان کی تعلیمات کو ہر لمحہ زندگی کا آپ نے اپنان ہے یہ سپیسیفک ایک چیز کو لے کے یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہ سپیسیفک چیز کو لے کے احتجاج بھی کرنا چاہیے اسے ملک بدر بھی کرنا چاہیے گندے آدمی کو اور ان سے بائی کارٹ ہونا چاہیے لیکن اپنی اس پریکٹیکل لائف کے اندر کل کو ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ یار مسلمان ہیں یعنی آپ اس میں ڈرتے ہیں کہ اپنی پرادکٹ استعمال کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ ملاوٹ والے ہیں ایسا ایمان کی طاقت یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ کی ذات پر بروسہ کریں ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں رشوت لینا حرام کھانا چھوڑ دیں سرکاری ملازمی ظلم کرنا چھوڑ دیں رشوت لینا چھوڑ دیں یہ ان معاملات پر آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ کے حکامات پر چلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کی پیر بھی کریں سزا ہونی چاہیے سخت ہونی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکی کرے اس کا بائی کارٹ بھی ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل اپنے گریبان کو جھانکیے اپنے عمل کی امپروومنٹ بھی ہونی چاہیے ان کے حکامات پر بھی تو عمل کرنا چاہیے یہ سزا سخت نہیں ہے بائی بل کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اگر کوئی انبیاء کی توہین کرے یا اللہ تعالیٰ کی توہین کرے تو ایسے بندے کے لیے سزا موت ہے یہ بائی بل کا اول ٹیسٹرمنٹ پڑھیں اس کا چیپٹر آپ پڑھیں کہ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اس کی سزا سزا موت ہے لیکن دورہ میار ہے ہر جگہ دورہ میار ہے کہیں تو فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں اور کہیں پہ آکے پھر ساد رزوی جو لبائک والے ان کے ہیڈ ہیں تو انہوں نے ابھی فریڈم ایکسپریشن کی ایسا کیا بھی کچھ نہیں تو بات کرنے پہ انہیں ارسٹ کر لیا گیا یہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ایک پارٹی ہے سیاسی پارٹی ہے ان کا بہترام اسی طرح ہے جیسے بلاول بھٹو صاحب کا اہترام ہے جیسے حمزہ کا اور مریم کا اہترام ہے اسی طرح ایکویل بیسز کے اوپر ٹریٹ کرنا چاہیے اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں ہم پریکٹیکل مسلمان بن جائیں Thank you very much